موسیقی سبداؤں کے ابحاب میں نیجی چکستالے میں پرسوتا کی موت دھولپور کی پرمک خبر جلب مکھیالے استیت نیجی اسپتال رینی میں لاپروائی سے پرسوتا کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں اسری روگ ویسے سگی ڈاکٹر بیڈی جندل کی لاپروائی بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسری روگ ویسے سگی ڈاکٹر بیڈی جندل پورو میں منگل سنگھ جلا چکستالے میں چکستالے میں چکستالے پر کارت تھے جن کا سرکاری سیوکال سے ہی گھنٹاگار روڑ پر ایک نیجی ہسپیٹل چلتا ہے وہیں پر ایک پرسوتا پریانکہ تیاگی پتنی سنتوستیاگی کتکپور نیواسی دکھانے آئی تھی جسے ڈاکٹر جندل نے دیکھنے کے بعد دھولپور کے رینی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا جہاں پر سویدھاؤں کے ابحاب میں پرسوتا نے ایک لڑکی کو جرم تو دے دیا لیکن پرسوتا نہ بچ سکی جس سے آکروسیت پریجنو دیورا وشنو تیاگی نے رینی ہسپیٹل پروندگ ڈاکٹر نکھل اگروال اور ڈاکٹر جندل پر لاپروائی کا آروپ لگایا ہے اور ہسپیٹل کے باہر ہنگامہ کھڑا کر دیا سوشنا پر کوتوالی تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور پریجنو کو سمجھانے کا پریاز کیا اس کے ساتھ ہی پولیس دوارہ پریجنو کو ایف آئی آر کرانے پر ماملے کی نسبکش جانچ کا بھی آسواسن دیا گیا سوشنا کے بعد موقع پر پہنچے سی او سٹی سوری سانکھلا کی سمجھائے اس کے بعد پریجنو نے مرتکہ کے شب کو جلا چکسالے کی مورچری میں رکھوایا جہاں میڈیکل بورڈ سے شب کا پوش ماتم کرا شب پر جنوں کو سمجھ دیا گیا بڑی ہندل جی کی دوائی چل رہی تھی اس کی پورے نو مہینے چھ ساتھ مہینے سے جو بھی تھا جو بھی جو بھی لیتے ہیں دوائی پریجننسیوں کو تو ان کے پاس ہم چار دن پہلے گئی تھے جن کی ڈیٹ آ گئی ہے کیا کرنا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں دو دن بعد بتا ہوں گا تو پرسوں کے دن کل ہم لے گئی صبح تو کل انہوں نے صبح بولا کہ اپریشن کریں گے انہوں کا اور ٹائم ہو گیا ہے دو دن زیادہ یا دو دن پیچھے کچھ ہوگا ایسا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا اپریشن کا آپ پہلے پیسے جمع کر دو اور میرے پاس ایڈمنٹ کر دو میرے پاس بیٹھ کھاڑی نہیں ہے تو میں یہ رینی ہسپیٹل میں ان کو بیجوار دیتا ہوں اپریشن دو اپریشن دو خود کروں گا تو پھر لگ پھر یار و جے کے آس پاس ساڑھے دس و جے کے آس پاس بیڑی ہندنج یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپریشن کی آنا ساڑھے دس و جے کے بعد سام کو آج ساڑھے تین و جے تک کوئی بھی دکت نہیں پیسنٹ کو بلکل ہوئی ایک دم نورمال سبسائی بچی بھی نورمال سبسائی ساڑھے تین و جے کے بعد میں ان کو تھوڑی سی دکت ہوئی اُلٹی ہوئی تو میرا بھائی تھا یہاں پر میری ممی تھی انہوں نے آس پیٹل جو انچار تھے ان سے بولا بار بار کہ ان کو تھوڑی سی اُلٹی ہوئی ہے اور درد ہو رہا ہے پیٹ میں تو اس کے بعد اس کی کوئی سنوائی نہیں بھی ساڑھے تین و جے سے دیکھ کر کے چھا بجے تک میرا بھائی پورے آس پیٹل میں گھومتا رہا نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ کوئی نرس اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا ساڑھے چھا بجے جب ڈاکٹر آئے بیڈی جندل جی یہاں پر اور ایک میڈم تھیں اور نرس اس نے انہوں نے سی ٹی ار بغیرہ دیا ان کو کوئی بھرک نہیں پڑا ہے اوکسیجن لگائی سب کچھ ڈاؤن تھا ان کا ڈی پی لو اور پیٹ کھول گیا تھا پوری طرح سے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے بولا کہ آپ ان کو ریفر کر دو تو ریفر بھی نہیں کیا آدھ گھنٹے تک یہاں دعوی کرتے رہے اس کے بعد بیڈی جندل جی یہاں سے اپنے ہاتھ نکل کر کے چلے گئے ابھی تک پتہ نہیں ہے کتنے بجے آپ آٹھ بجے آٹھ بجے تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے یہ تو بچوں کا ہسپیٹل ہے تو آپ نے بیڈی جندل تو خود گائنی کے ڈاکٹر ہے تو ان کے یہاں نہیں کیوں نہیں کرایا ان کے یہاں اس لیے نہیں کرایا کہ انہوں نے یہاں پر بولا تھا کہ آپ اس ہسپیٹل میں جا کر کے بیڈ مل جائے گا میرے پاس ڈاکٹر ہے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے ریپر بھی کسی نے نہیں کیا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ چلے گئے ڈاکٹر ہے کتنا سنہاں ہوگیا ابھی پتہ نہیں ابھی تو ریپر کیا ہے ابھی ریپر کیا ہے ریپر کیا ہے یہاں سے بلکل انہوں نے سب کچھ آس چھوڑ کر کے یہ بول دیا تھا کچھ نہیں ہے اب تم کیا کرنا ہے تمہیں ریپر کرانا ہے یعنی ریپر تو ہمیں ایک گھنٹ سے بول رہے تھے یہاں پر تم سے کچھ نہیں ہو رہا تو ریپر کر دو پریشنڈ کا نام پری انگتیا ہے ایک رہنے والی ہیں انہوں کی سسران کو تک پہ رہے رہنے والی کہاں کی بذر کہاں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ہسپٹل میں کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو کوئی جمعہ داری ہے اس ہسپٹل میں آپ نے ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکل یہ فون لگانے کی کوشش کی کیا جواب دیتے ہیں یہاں پر نرسی اس ہی نہیں انہوں نے کول لگایا تھا ہمارے پاس تو انہوں کا نمبر نہیں تھا اس کے بعد ڈائی گھنٹ تک کوئی آیا ہی نہیں ہے نرسیج بھی نہیں آیا ہی ڈائی گھنٹ تک کوئی اب بھی کوئی نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو ڈبور کے رینی اسپٹال میں پرسوتہ کی موت کو لے کر کے بیواد ہوا تھا جس میں پرسوتہ کے پریجنوں نے کافی ویروض کیا تھا اس بات پولیس پرسنسان دوارہ سمجھائش کی گئی سمجھائش کے بعد میں آپ پوسٹ مارٹن کروا کر کے جات کروئے جائے گی سر پریجن آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کو بھینا بطائے ریفر کر دیا گیا اس کے بھی جات کی جائے گی بھینا بطائے ریفر کیا گیا ہے یا کس پر کارکت کیا گیا جو بھی ہوگا وہ جات پر سامنا جائے گا آج آج تھانا کوتوالی ڈھولپور سندوز تیاجی نے ایک مجبون کا دیا تھا میری پترین کو پچیس انو دو ہزار تینس کو کوئی ڈیلیوری پین ہونے پر ڈاکٹر بیڈی جندل کو دکھایا گیا تھا جس کے کہنے پر ہم نے دینی اوسپیٹل بارڈی روڈ ڈھولپور پر اس کو ایڈمیٹ کرایا گیا تھا اس کے بعد وہاں پر اس کا ڈیلیوری اوپریشن کی دورہ ہوگی تو دورانی ڈیلیوری اس کی ڈیتھ ہوگئی انہوں نے یہاں سے ڈیپر کر دیا تھا تو آجتے میں ڈیتھ ہونا بتایا تو انہوں نے ملتیو کی پیچھے ڈاکٹر بیڈی جندل ڈاکٹر نکھل اور ڈاکٹر ڈینو کی لاپروائی مانی ہیں ملتیو کی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سماندھ میں آوشک میڈیکل بورڈ سے پوسٹ مارٹرم کروایا جا رہا ہے چار ڈاکٹر کا ایک پینل بنایا ہے اور ملتیو کی کارڑنوں کی پرفتتیوں کی سمکشہ کی جائے گی راجستان سرکار کے جو بھی نیئے میں ان کے تحتکاروے کی جائے گی زمین زیادہ ملتیو کی اور موجود ملتیو کی ملتیو کی موہد ملتیو کی ملتیو کی سماندھ ملتیو کی ملتیو کی حسین پور گاؤں میں پرانے ویوات کو لے کر چاچا تاؤ پریباروں میں جھگڑا جان لیوا حملہ باڑی کی پرمکھ خبر دولپر جلے کے باڑی اپخند کے گاؤں حسین پور نیواسی نیہال سنگھ شرما پتر واسودی پرشاہ شرما نے بتایا کہ پریبار کے تاؤ کے لڑکوں سے پلوٹ کو لے کر پرانا ویوات چل رہا ہے اسی پرانے ویوات کی چلتے اس کی بھینس کو جہر دے کر مارا گیا پیڑت نیہال سنگھ اپنی مرت بھینس جیسی بی سے ٹیکٹر میں ڈال کر دفنانے گیا ہوا تھا تب ہی سوچنا ملتی ہے کہ دوسرے پکش نے گھر پر حملہ کر دیا جس کی سوچنا پر جب وہ لوگ پہنچے تو ان پر بھی لاتھی ڈنڈا سریعہ فرسے سے حملہ کر دیا گیا اور کٹے سے ہوای فائر کیے جس میں نیہال سنگھ شرما اور دھیدہ شرما کے سر ہاتھ پیر میں گمبھیر چوٹے آئیں ہیں اور پریبار کی آدھا درجن لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کا باڑی کے ایک نجی اسپتال میں علاج چل رہا ہے پیرد گھائل نیہال سنگھ شرما نے بتایا کہ حملہ کرنے والوں میں رمیش پتر رام سروپ دیویندر پتر رمیش راجیندر پتر رمیش رویندر پتر رمیش سنجے پتر رمیش اور ماتا پرشاد پتر رام سروپ سہیت ان بھی شامل تھے بی بی این ویرو کے لیے باڑی سے پرمود مدگل کی ریپورٹ کیا ماملہ ہے میں نیہال سنگھ شرما عمر پیتالیس سان نیواز جی خوشین پور میری رات میں بھینس بندی ہوئی تھی میں سو گیا میں صبح جاک کے آیا میری بھینس مڑی ہوئی ملی اور ان لوگوں سے میری پہلی دسمانی چل رہی تھی رمیش پتر رام سروپ دیویندر پتر رمیش اور راجیندر پتر رمیش اور رویندر پتر رمیش اور سنجے پتر رمیش ان سے میری دسمانی چل رہی تھی یا کوئی اندھیرے جیسے میری بھینس مر گئی میں اپنی بھینس کو دپنانے کے لیے کالیج پر پہنچا اور اسی سمیں میرے پیچھے ہی اور میرے گھر والی بچیوں پر میری عورتوں پر رہنوں نے عملہ کر دیا ان کی مارکیٹ کی جب میں گھر آیا تو جیسے ہی میں موٹسائی سے اتن نہیں پایا تب تک میری بھی مارکیٹ میرے اور میرے بچے دیرج کی بھی مارکیٹ کر دی اور صاحب میرے کو نیای ملنا چاہیے میں بہت پریزان ہوں یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے چورہ طرف سے بھکات لگا کر کے بیٹھے گیتے ہیں میرے کو میرے بچے کو مجھے نیای دلوائیں کے اسے بھی سر ابھی میں گھائل پڑا ہوں ابھی میں دینے کے لیے جاؤں گا اور پولیس تو آئی تھی لیکن میں رپورٹ دچ کرانے کی یہاں میں ابھی گھائل حصتہ میں پڑا ہوگا ہوں ہسپیٹل میں ابھی بی پی نے کلپتی کا پتلا فوکا راجپال کے نام دیا گیاپن دھولپور کی پرمک خبر آج اکھل بھارتی ودھیارتی پرسط اکائی دھولپور کے دوارہ پی جی کالج میں پراشار کے دوارہ راجپال کے نام گیاپن دیا جس میں جلا سائیو جگ دھیریندر کسوہ کے نترد میں مہاراجہ سورج مل برج بسویدھیالے کے کلپتی کے خلاب پردرسن کر پتلا فوکا جلا سائیو جگ دھیریندر کسوہ نے آروپ لگایا کہ برج بسویدھیالے کلپتی نے بنا کسی سوچنا کے اپنے چہیتوں کو ویسویدھیالے کے اندر بھرتی کر دیا ہے وہ ڈپٹی ریجشٹرار پر دواب بنا کر فرجی نکتیاں دے دی گئی ہیں ساتھ ہی نگر سہم منتری ارون چودھری اور نیرہ شرمانے بتایا کہ راجستان کی روشٹر پرانالی کا اُلنگھن ہو رہا ہے ویدھیا سمبل یوجنا کے تحت پیتالیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں لیکن کلپتی کی اور سے نکت کیے گئے لوگوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے ویتن دیا جا رہا ہے پریسط کا آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو مانک اُپادھی دی ہے ایک ہی ویکتی کو دو دو بار مانک اُپادھی دے کر یونیورسٹی میں راج کو اس کا درپیو کیا ہے نگر چھاتر آواز پرموک سمیت کاندھل نے کہا کہ راج بھون سے اچھستری ایک کمیٹی بنا کر جانچ کروائی جائے یا ایسا نہیں کیا گیا تو پورے راجستان میں راج بھیاپی آندولن کیا جائے گا جس کی جمعے داری ویسو ادھیالے پرساسن کی ہوگی اس موقع پر جیپور پرانت نجی ویسو ادھیالے پرانت سائیو جگ ابھیناف سنگ جلا سائیو جگ دھیرندر کسوا نگر سہ منتری ارون چودھری نیرش شرما آکاس بھگھیل سمیت کاندھل آکاس دیوکر سنٹو کسوا پردیپ سینگر گڑیس پرجاپتی عجید سچن راحل جیکی روحیت کمار کرن برما اتیادی کارکرتہ موجود رہے تم کو آنا ہوگا آنا ہوگا آنا ہوگا گرنا روز دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا بیسی صاحب ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ چھاتروں کی فیس کم کرو کم کرو کم کرو جیدی پرست نگر کائی دوارہ کولیج کے پرچار مہدے کو راجپال کے نام گیاپن دیا گیا تعدا جو بیسی اپنی منمانی کر رہے ہیں جیسے چھاتروں کی فیس بردی کرنا اس کے خلاف آج پیجی کولی مین گیٹ پر پیجی صاحب کا پتلا پھنکا گیا جس میں ہماری نمنا مانگے اور کمیٹی مانگے ہی سبارش کرتی ہیں آج اکل بارتی بیدیارتی پرست دوارہ کولیج کے پرچارہ کو راجپال کے نام گیاپن دیا گیا جس میں کولیج کولپتی دوارہ جو فیس بردی کی جارہی ہے چھاتر اتوں کا اور ان کا مندروں کے تھاکورجی نکلے نگر بھومن پر جل جھولنی ایک آدسی پر ہوا آیوجن تلسی بن میں کرایا گیا تھاکورجی کو اس نان مہارتی کے بعد ہوئی واپسی باڑی کی پرموک خبر دیو جل جھولنی ایک آدسی کے افسر پر منگلوار کو شہر کے ویبین مندروں سے تھاکورجی نگر بھومن پر نکلے پھولوں سے سجی دھجی پالکی میں تھاکورجی کو نئی پوشاک پہنا کر ویراج من کیا گیا اس کے بعد شنک جھالروں کی مدھر دھونی اور جیکاروں کے بیچ پالکیوں کو شہر کے پرموک مارگوں سے نکالا گیا الگ الگ مندروں سے نکلی یہاں پالکی شہر کے ویبین راستوں سے ہوتی ہوئی گلس سکول کے پاس چورہ ہی پر جا کر ایک اتتت ہوئی جہاں سے ان کو ایک ساتھ تلسیون استھت وامنی ندھی لے جایا گیا جہاں مغوان کو جل ویہار کروایا اور ساموہ ایک مہا آرطی کی گئی اس افسر پر شہر میں جگہ جگہ تھاکورجی کا سواگت کیا گیا محلاؤں نے بھوک پسادی چڑھائی اور دان دکشنا کر تھاکورجی کی درسن کر سکھ سمردی کی کامنا کی شہر میں قریب دو درجن سے ادھک مندروں سے تھاکورجی کی پالکی ڈولے کے روپ میں نکالے گئے جس میں کوٹ پاڑا اس تیت بھیرہ مندر چوبدار گلی بٹک بھیرہ مندر ہتیا پور رام چندر مندر مرلی منوہر مندر پرانہ باجار بٹھل ناس مندر پٹواری مندر رادہ بیہاری مندر کے ساتھ مرلی جی کے مندر سے یہ پالکی نکالے گئے بی بی این ویرو کے لیے باڑی سے پرمود مدگل کی ریپورٹ کسوری میلی میں چھاتراؤں نے دکھایا ہونر ایش ڈی ایم ریخہ میڑا نے کیا ابلوکن سرمتران کی پرموک خبر اس تھانی راج کی بالکہ اچھ مادمک ویدھیالے میں آج بلوک اس طریقے کسوری میلے کا آیوجن کیا گیا جس میں ایش ڈی ایم ریخہ میڑا نے چھاتراؤں دوارہ بنائے گئے موڈل ایوام چارڈ کا ابلوکن کیا ان کی پرطیبھاؤں کو سرہا اکنڈ ادھکاری ریخہ میڑا نے چھاتراؤں کو سمجھد کرتے ہوئے کہا اس پرکار کے آیوجنوں سے بالکہوں میں اپنی پرطیبھاؤں کو نکھارنے کا افسر ملتا ہے چھاتراؤں اپنے نینے لینے میں سکشم ہوتی ہیں اور یہ ایک شسکت بھارت کی پہچان ہے کاری کرم میں اپستی CBEU جتین سنگ جادوں نے بھی سمجھد کیا کاری کرم پرپاری RP پریت مینہ نے ویجیتا چھاتراؤں کو سبک کامنائے دیتے جلہ اسطر پر بہتر پردست کی شب کامنائے دی ویجیتا چھاتراؤں میں پرثم دوتی ترتی اسطحان پرابط کرنے چھاتراؤں کو پرسستی پتر ایوام نگت پروسکار سے سممانت کیا گیا بھگوان داس مدن گویل بابول مینہ ممتا دیوی ایوام راجون سین نے کاری کرم میں نیڑا یک کی بھومی کا نبھائی دی نیڑے چنگ 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 یہ کیا چنگ چند چنگ بن چنگ چند نیگ ملکہ ملکہ پاکانا ملکہ 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 چلہ 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 جلے میں آگامی ویتھان سوا چناب دو ہجار تیس کے لیے پولیس کرمیوں کو دو دبسیہ دوتیہ پرسکشن کاری کرم کی شروع بات پولیس مکھیالے کے نردیسوں کی پالنہ میں پولیس ادکشک منوش کمار کے نردیسن میں جلے میں آج سے پولیس کرمیوں کو چناب سمبند دو دبسیہ پرسکشن کی شروع بات کی گئی پولیس ادکشک دوارہ بتایا کہ ویتھان سوا چناب کی تیاریوں کے سمبند میں راجستان پولیس اکادمی جیپور میں دنانگ 28 اگست کو جلے کے چار پولیس ادکاریوں ڈی ایس پی دھولپور، سورے سانکھلا، ڈی ایس پی باڑی، مہیندر کمار، پولیس نرکشک، مہلا اپراد، انسندھان سیل، مان سنگھ کو ماشٹر ٹرینرز کے روپ میں پرسکشن دیا گیا پولیس مکھیالے کے نردیسوں پر تینوں پرسکشت جلہ استریے مانسٹر ٹرینرز کے نرتوت میں آس دنانگ 26 و 77 ستمبر کو دوتی جلہ استریے چناب پرسکشن کاریکرم پولیس لائن دھولپور ایوام باڑی میں آیوجت کیے گئے پولیس لائن کے پرسکشن سویر میں اترکت پولیس ادکشک اومپرکاس میڑا نے بھی چناب سمبندی جانکاریاں دی اس دوران نربیق ایوام نسپکش مددان کرانے کے لیے مہتکون ٹپس دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مددان کے پورو ایوام مددان کے دوران ادکاریوں کی سکریتہ نسپکشتہ سے ڈیوٹی کرنے سمبندی ویسیوں پر بھی ٹپس دی جا رہی ہے ڈھولپور مہاویدیالے پراشاری ڈاکٹر سوریندر کمار جین کو سیوہ نیبرتی کی دی ویدائی راجہ کھیڑا کی پرمک خبر راجہ کھیڑا مہاویدیالے پیسر کے کونفرنس روم میں سیوہ نیبرت ویدائی کاریکرم کا آیوجن کیا گیا ہے جس کاریکرم میں سرپرثم ماں سرسوٹی کی سمکش دی پرجولیت کر پوجہ ارچنا کی گئی مکھ اتتھی پراشاری ڈاکٹر سوریندر کمار جین کا مالہ اور سافہ پہنا کر شول بھیٹ کر سواگت کیا گیا اس زوران پراشاری ڈاکٹر سوریندر کمار جین نے کہا کہ میں اپنی راجہ کی سیوہ کے چھتیس سال پورے کر چکا ہوں تیس ستمبر کو میں سیوہ نگرت ہو جاؤں گا میں جس کالیج میں پروفیسر یا پراشاری کے پر رہا تو میں نے پوری ایمانداری اور کرتب نشتھا کے ساتھ اپنے کاریوں کو کیا اور آگے بھی ویدھارتی کے ہیت کے کاریوں کے لیے صدیب تتب ہوں اور سبھی ویدھارتیوں کو سندیز دینا چاہوں گا کہ سکشہ شیرنی کا وہ دودھ ہے جو جتنا پیے گا اتنا ہی دھاڑے گا سکشہ کا پونڈ روپ سے انسران کرنے پر ہی ویدھارتی راشنیرمان کی نیو میں ایک مجبوط ایٹ بن سکے گا اس دوران منیا مہاویدیالے کے پراشار ڈاکٹر انوچ کمار مہاویدیالے دھولپور کے پرساسنک ادھکاری ڈاکٹر شیو نووال پروفیسر مان سنگھ میڑا امر گو سوامی ہو سانگ پانچال چندر شیخر بادام سنگھ سہیت انیک مہاویدیالے ویدھارتی موجود رہے بی بی این ویرو کے لیے راجہ کھیڑا سے پریم سنگھ جادون کی ریپورٹ ایس ڈی ایم کی ادھکشتہ میں سی ایس ڈی سدسیوں کی بیٹھک آئیوجند بسیڑی کی پرموک خبر تھانا بسیڑی کے پرانگڑ میں اپخند ادھکاری وینود کمار مینا کی ادھکشتہ میں سی ایس ڈی کی بیٹھک کا آئیوجند کیا گیا بیٹھک میں ایس ڈی ایم وینود کمار مینا نے کہا کہ حجرت محمد صاحب کے جنموت صاحب جسنے ادھ ملا دنبی کے افسر پر مکھے باجار میں جلوس نکال کر جسن منایا جائے گا ایوام اسی دن گڑیس شطورتھی پرووں پر گڑیس ویسرجن ہونے کی وجہ سے دونوں تیوہاروں کو آپسی بھائیچارے ایوام سامنجس کے ساتھ منانے کی اپیل کی گئی تھانا دکھاری گرائی پرشاد نے کہا کہ دھارمک آئوجنوں پر کسی بھی طرح کے اپدرہ پھیلانے والوں کو کسی بھی حالات میں چھوڑا نہیں جائے گا سی ایل جی کی میٹنگ میں اپستیت موجود صدسیوں نے بسیڑی میں پولیس چوکی کھلوانے کی مانگ کی گئی ایوام اپرادھوں کی روک تھام کے لیے نگر پالے کا پرساسندوارہ کسوے میں مکھے چورہہ ایوام باجار میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوانے کی مانگ کی گئی جس سے کسوے میں ہو رہے اپرادھوں پر امکس لگ سکے ایوام آمجن میں پولیس کا بھائی بنا رہے بیٹھک کے دوران تیسیل دار روی کمار میڑا اشوک شرما نونیرہ نتھی سنگھ پرمار منو سنگھ پرمار اسلام پٹھان سبحان سونی سہیت کسوے کے سرو سماج کے گڑمانے ناغرک مجود رہے بی بی این ویرو کے لیے بسیڑی سے نشانت پاراسر کی ریپورٹ موسیقی بچوں کو جاگروک کر کینسر سے بچایا جا سکتا ہے ڈاکٹر شی کانت چائلڈھوڈ کینسر پر سیمینار کا ہوا آئیو جن دھولپور کی پرموک خبر لوینس کلپ دھولپور دوارا لوینس انٹرنیشنل ایوام ڈبلو ایچو دوارا چلائے جا رہے چائلڈھوڈ کینسر اویرنیس پروگرام پر ایک سیمینار ایوی ایم کونونٹ اسکول میں آئیو جت کی گئی سیمینار میں اسکول کے قریبن تین سو بچوں نے بھاگ لیا کاری کرم کے مکھے اتھی دھولپور گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے پردھانا چارے ڈاکٹر شی کانت آسوا رہے انہوں نے بچوں کو سوست جیون سوست دنچریا کے بارے میں بتایا سیمینار کے مکھے وقتہ بال روگ وسے سگے ڈاکٹر حریوم گرگ دوارا بچوں کو بچپن میں ہونے والے کینسر ایبم اس کے روگ تھام کے بارے میں وستار سے جانکاری دی کاری کرم میں لائنس کلپ دھولپور کے ادھیکش ڈاکٹر پرکھر منگل نے سبھی اتھیتیوں کا سواغت کر کینسر جاگرکتہ ہیتو ایک پوشٹر کا بھی بیموچن کروایا کاری کرم میں لائنس کلپ کے ویریندر تیاغی رشاک گپتہ کاری کرم سنیو جک راجے سپاٹھک ابھیشیک مطل تلسی اگروال ڈاکٹر شوشیل رستوگی انوراق مدگل لبکش شرما راکیز گرگ نوین منگل آدھی اپسیت رہے کاری کرم کا من سنچالن آدھر ستیاغی دوارہ کیا گیا مادشومی مادشور تیاغی کاری کرم میبنی موجود نوین موسیقی 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 محیش چن بلوک ورشت اپادیاکش راکیش کمار بلوک اپادیاکش گوویند سنگ بلوک سنگٹھن منتری سوریش چند بیروہ بلوک سنیوکت منتری وکرم سنگ پروکتا درمیندر کمار پرچار منتری راجش کمار یادو پرتنیدھی شیام لال رام سیوک پنکچ کمار ناراین سنگ راشی پرتنیدھی رامویر سنگ پربودھک پرتنیدھی پڑم سنگھ آدھی کو بنایا گیا سمستر نو نرواچت پدادکاریوں کو شپت دلوائی گئی تتھا مٹھائی کھلا کر وو مالا پہنا کر سممانت کیا گیا اس موقع پر پاون سنگھ کلدیپ مہرا لوکیش کمار مینا وانسکشک اپسر رہے راجشتان سچکسنگ امیڈگر کی بلوک ساکا بڑا کھڑا کا آج چناغ بہتی بڑی سوج بوج سرپ سمتی سے کیا گیا جس میں بلوک عدیش پد پر شری بید پرگا جی کو بلوک مہمانتری پد پر شری رامکریشن جی کو بلوک سوادیش پد پر احمد کمار جی کو بلوک سوادیش پد پر نرند کمار مینا جی کو ساتھی سمست بلوک کارکانی کو جلا راجشتان سچکسنگ امیڈگر کی طرف سے آردک شعب کامنا ہے اور میں ان کو اگریم بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ اپساکار راجشتان بلوک کی جو کارکانی ہے وہ بڑے تنمن دنسے سنگٹان کو ایک نسن کے طور پر آتم ساتھ کرتے ہوئے کار کرے گی اسی کامنا کے ساتھ جائے بھیم جائے وارت جائے سنگٹان ہمارے بلوک بڑھائی کڑا کی